السلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ویورز کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردست اور لا جواب ریسی پی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وائٹ میٹ وائٹ گوشت شربے والا بہت ہی زبردست بنتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلہ لی ہے اس میں ہم نے سارے تین کلو گوشت لی ہے چھوٹا گوشت بکرے کا وہ سارا ڈال لینا ہے بہت ہی زبردست اور نئے طریقے سے آپ کو بنانا سے کہیں گے وائٹ میٹ اور بہت ہی زبردست بنے گا انشاءاللہ آپ کا سارا گوشت ہم نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جی ما شاءاللہ ما شاءاللہ پہلے اپنے گوشت کو دھو لینا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس میں ڈالنے ہیں چار عدد پیاز دو پیس کر لیں پیازوں کے زیادہ چھوٹے نہ کٹیں تین عدد سبز ملٹ ڈالیں گے حضب زائب کا نمک ڈالیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہماری نمک ڈالے گا اس میں یہ دیکھیں جی اب اس میں آپ نے گرم پانی ڈالنا ہے اور اس کو اب پہلے ہم دیں گے بوائل یہ دیکھیں پانی سامل کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسے بھی ہے اور آسان طریقے سے بنانا آپ کو سکھا رہی ہے تو یہ دیکھیں جی بوائل آگیا ہے تو اب اس میں ہم شامل کریں گے دو چمچ بڑے آئل کے تقریباً فور سے فائیو ٹیبل سپون چھوٹے بن جائیں گے آئل آئل کے تو اب اس کو ہم نے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے دم پہ رکھنا ہے کہ گوشت ہمارا چھے دریقے سے گل جائے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دوسری طرف ہم نے ایک کرائی لی ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال ہے چار سے پانی ٹیبل سپون آئل ڈال ہے گوشت ہم چیک کرتے ہیں ہمارا ڈیٹھ گھنٹا ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا گوشت گل گیا ہے اب اس میں سے ہم نے پیاس نکالنے ہیں سارے پیاس ہم نے نکال دینے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے پیاس نکال آئے اب اس کو ہم نے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے اور پھر گرینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے دھنیا سبز مرچ یہ دیکھیں جی اس کو گرینڈ کر دینا ہے تو چلیں جی یہ اب گرینڈ ہو گیا اب اس کو ہم نے فرائی کرنے کے لیے ڈالنا ہے لیسن ادرک کا پیس 3 ڈیبر سپون ہم نے پہلے ڈال دی ہے اب اس میں ہم نے پیس ڈال دی ہے پیازوں کا تو تین سے چار منٹ بس اس کو فرائی کرنا ہے چینل میں نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں سے گوشت نکالنا ہے یخنی میں سے اور سارا گوشت اس میں سے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے کہ ہمارے پیاز اور گوشت اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے سو گرام ہم لیں گے دائیں وہ اس میں شامل کرنی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سو گرام دائیں ہم نے اس میں ڈال کے اور اس کو تقریباً میڈیا مانچ پہ پیس سے پچیس منٹ تک آپ نے فرائی کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو پہلے مکس کر دیں گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل گیا ہے تو اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بس اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا گوشت فرائی ہو گیا ہے اور آئیل نکل آیا ہے یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب اس کو اس طریقے سے آپ نے بس دو تین دفعہ مکس کرنا ہے اب اس کو ہم ڈال لیں گے یخنی میں جو ہمارے پاس یخنی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب اس کو آپ نے تیس آنچ پہ بیس سے پچیس منٹ تک بائل دینے رہنا ہے اس کو پکاتے رہنا ہے کہ یہ تھوڑا گارہ ہو جائے ایک عدد لیمن جوز ڈال دینے آنچ ہماری ابھی تک تیز ہی ہے آئیل اور پانی مکس ہو جائے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست وائٹ میٹ ہمارا تیار ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سے کھایا ہے تو ایسی اچھی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں آزر ہوتے رہیں گے ہمیں نیکس ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی